اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو کیا پاکستان کی اسٹریلے کے خلاف نئی اوپننگ جوڑی میدان میں اترنے جاری ہے سپیشلی ٹی ٹوینٹی میں اور فینز نے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اسٹریلے خلاف جو ایک ٹی ٹوینٹی میچون ہے اس میں پاکستان کی نئی اوپننگ جوڑی جائے وہ میدان میں اترنی چاہیے دوستو پاکستان کے جو ریگولر اوپنر ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کپتان بابر آزم اور محمد رزوان لیکن فینز کا جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو سٹرائک ریٹ ہے جو سٹرائک ریٹ ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کرنا پڑے گا سپیشلی بابر آزم کو جس طرح کے سوالات ہیں پاکستان کے اوپننگ پیر کے لیے لیکن فخر زمان ہے جس طرح پی ایس ایل میں پرفرمنس دکھائی تو فخر زمان کے لیے بھی فینز اب آواز اٹھا رہے ہیں کہ فخر زمان کو محمد رزوان کے ساتھ میدان میں اتارا جائے لیکن محمد حارس جیسے ہی پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی اور اوڈی آئی سکارڈ میں سیلیکٹیو سپیشلی یہاں پر بات کر رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی کی تو فینز اب جی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ محمد رزوان کے ساتھ محمد حارس کو میدان میں اترنا چاہیے ایک ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے بابر آزم جو ہیں وہ ون ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر فخر زمان جو ہے وہ پھر چوتھے نمبر پر چل جاتے ہیں اور چوتھے نمبر پر یعنی کہ نمبر فور کے اوپر فخر زمان کو ساؤت افریقہ میں موقع دیا گیا زمبابی کے خلابی ان کو موقع دیا گیا تو فخر زمان چوتھے نمبر پر کام جاب نہیں تھے تو اب دیکھنا ہوگا کہ فخر زمان یا محمد رزوان بابر آزم یا محمد رزوان یا پھر محمد حارس مجھے لگتا ہے کہ شاید محمد حارس کو موقع مل جائے کیونکہ ایک ٹی ٹوئنٹی میچ ہے تو ان کو اوپننگ پر موقع دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آزم افریقی جو ہیں ان کے لیے بھی یہ لکی ہو سکتا ہے ٹی ٹوئنٹی کو تیبیو کرنے کا موقع مل سکتا ہے ویسے تو وہ الڈراؤنڈر ہے لیکن ان کے لیے یہ لکی ثابت ہو سکتا ہے ٹی ٹوئنٹی اس کے علاوہ آزم اوڈی آئے کے اوپننگ کے میرے خیال میں تبدیل نہیں ہوگی امام الحق اور فخر زمانی آپ کو نظر آئے ہیں اگر آپ کو اپڈیٹش لے گئے تو لائک ضرور کرنے چینل کو سبسکرائب نہیں